کچھ ہفتوں پہلے میں نے ایک مضمون دیکھا جس میں جمعہ کشمیر کے لیے ہندوستان کا ناقابل تردید دعویٰ پیش کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جو چیز میں جی دلچسپ معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اس جواز کے لیے تاریخی تفصیلات کا استعمال کرتے ہوئے قانونی ذاویہ سے کس طرح رجوع کیا گیا لہٰذا میں نے سوچا کہ یہ ہندوستانی دعویوں کا تجزیہ کرنے اور یہ دیکھنے کا ہے کہ ایک اچھا موقع ہوگا کہ آیا واقعی وہ ناقابل تردید ہیں کہ نہیں پہلا یہ دعویٰ ہے کہ مہاراجہ نے اپنی پوری ریاست کو ہندوستان کے تسلط کے ساتھ جانبوج کر خوشی خوشی شامل کر دیا مہاراجہ کو ہندوستان یا پاکستان سے علاق کے بجائے دراصل اپنے لیے ایک آزاد کشمیر میں دلچسپی تھی ان پر نائب وزیراعظم آر البترہ جو کہ ایک ہندو سوامی تھے اور ان کے بہنوی نچن چند کا دباؤ تھا جو دونوں ہی چاہتے تھے کہ کشمیر ہندوستان تک رسائی حاصل کر لے سردار پٹیل کو اس کا علم تھا ان کے اثر اور سوخ میں وزیراعظم رام چندر کاک جو مسلم لیگ کی طرف مائل تھے گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو خود کو برخواست پائے گئے کچھ دن بعد ہندوستان اور پاکستان نے انگریزوں سے اپنی آزادی حاصل کر لی بارہ اگست انیس سو سنتالیس کو نئے وزیراعظم جنک سنگھ نے ٹیلیگرام کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ سٹینڈ سٹل مہائدے کی تجریز پیش کی پاکستان نے اسے پندرہ اگست کو قبول کر لیا ہندوستان نے کبھی نہیں کیا آئیے یہ فیصلہ کرنے میں ذرا آگے چاہتے ہیں کہ آیا مہاراجہ آرٹیکل کے مطابق ویلفل انٹیگریشن کرنا چاہتے تھے یا نہیں جب ستائیس اکتوبر کو ہندوستانی فوجی شرین اگر پہنچے تو انہوں نے ریاست پٹیالہ کے بندوق برداروں کو وہاں پایا جو پہلے ہی ائر فیلڈ کی حفاظت کر رہے تھے پٹیالہ ایک سلطنت ریاست تھی اور پانچ مہی انیس سو سنتالیس سے ریاست کی بھارت میں شمولیت کے وجہ سے ریاست کی افواج حکومت ہند کے ماتے تھی پٹیالہ اور مشرقی پنجاب یونین کے ایک حصے کے طور پر ایک اندازے کے مطابق انیس سو سنتالیس کے اکتوبر کے پہلے دو ہفتوں میں انفنٹری کی یہ بٹالین اور پہاڑی توخانی کی بیٹری فرام کی گئی تھی یہ شرین اگر میں تائنات تھے اور یہ بات خود ہندوستانیوں نے قبول کی ہے ہم سے ایک ایسے امید کی جا سکتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ مہاراجہ کشمیر غیر ملکی افواج اور اس کے قریبی مشیروں کی اس کے خلاف سازشیوں کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھے اس سے پٹیال کی وس ستمبر میں کشمیر کے بجائے جناگر کے حق میں دلچسپی والی بار بار دھورائے کے دلیل کو بھی شک میں ڈال دیا جاتا ہے الہاق کے انسٹرومنٹ پر دختخت کرنے کی تاریخ بھی مسکوک ہے دیئے کے مضمون میں تاریخ کا ذکر تک نہیں کیا جاتا اس لیے کہ اس سے دستخت کے بعد فوجیوں کے پہنچنے والی پوری ہندوستانی دلیل کا خاتمہ ہو جاتا ہے نہروں نے وی پی مینن کو بھیجا صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 26 اکتوبر 1947 کو جلدی واپس لوٹے اور بتایا کہ مہاراجہ مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے لہٰذا انسٹرومنٹ پر دستخت کی موقع پر بھی مہاراجہ کو شک تھا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ مہاراجہ کبھی بھی ہندوستان نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مہاراجہ کی خواہش ہے کہ وہ ہندوستان سے علاق کریں بھارتی وزیرعظم جوارلال نیرو نے کانگریس کے حامی مہاراجہ کے مخالف شیخ عبداللہ کی رہائی کی شرط رکھی تب ہی ہندوستان کشمیر کو قبول کرے گا اس کے باوجود پچیسویں گی راہ تک مہاراجہ کو ابھی تک یقین نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے کچھ مہینوں بعد اکتیس جنوری انہی سوارتالیس کو وہ ابھی تک بے یقینی میں تھے اور انہوں نے سردار پرٹیل کو بتایا کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے ہندوستانی یونین سے جو الہاق کیا ہے اسے واپس لے لینا چاہیے وزیراعظم مہاراجہ تاہم انہوں نے شدت سے فوجی امداد کی خواہش کی اور دھمکی دی کہ اس کے بجائے پاکستان کے گورنر جنرل جنہ کے ساتھ سرائط پر بات چیت کریں گے مہاراجہ کے مطابق اس سے نیروں ناراض ہوئے لیکن ساتھی قائدین ولب بائی پٹیل اور شیخ عبداللہ کے قائل کرنے پر ان کا روئیہ بدل گیا مہاجن کے مطابق اگلی صبح 27 اکتوبر 1947 کو پہلی سکھ بٹالین کو نئی دلی سے جمہو کشمیر کے موسم گرمہ کے دارالحکومت شری نیگر پہنچایا گیا صبح نو بجے سری نگر میں فوج کے اترنے کی اطلاع ملنے پر وہ اور وی پی مینن ہری سنگھ سے ملنے جمہو کے لیے روانہ ہوئے جو گزشتہ رات اپنے موسم سرما کے دارالحکومت پہنچے تھے وہاں 27 تاریخ کو مہاراجہ نے انسٹرومنٹ پر دستخط کیے فوج کی تائناتی کے بعد واقعات کا اس سلسلہ انتہائی اہم ہے وی بی مینن نے دعویٰ کیا ہے کہ کسی بھی فوج کو بھیجنے سے پہلے اس انسٹرومنٹ پر دستخط ہوئے مہاجن اس کے الٹ بزد ہیں کہ انہوں نے جمہو کشمیر واپس نہیں آنے کا ارادہ کیا تھا جب تک کہ ہندوستانی فوجیوں نے ائر بیس حاصل نہیں کر لی دی اگر مہاجن کو درست سمجھا جاتا ہے تو غیر ملکی فوج کی موجودگی میں مہاراجہ کی خود مختاری سوالیاں نشان بن جاتی ہے انسٹرومنٹ پر تاریخ واقعی چھبیس تاریخ ہے لیکن وہاں کوئی بھی تاریخ لکھ سکتا ہے اور مورخین نے بحث کیے کہ آیا اصل تاریخ ستائیس تاریخ تھی یا چھبیس لگتا ہے کہ فولپرٹ مہاجن کے ساتھ ہیں اسی طرح شرینات راگوان اور الیسٹرے لیم جبکہ ہندستانی مبصر پریم شنکر جاہ کا دعویٰ ہے کہ اس انسٹرومنٹ پر پچیس اکتوبر کو یعنی ایک نئی تیسری تاریخ پر دستخط ہوئے تھے جہاں نے استدلال کیا ہے کہ مینن نے پچیس اکتوبر کے رات کے چھبیس تاریخ کی صبح کو شریناگر میں مہاراجہ کا دستخط حاصل کیا تھا مینن نے ماؤنٹ بیٹن کے اتفاق سے چھبیس اکتوبر کو ڈی سی سی کے جلاس میں انسٹرومنٹ پیش نہیں کیا انہیں بظاہر تشویش تھی کہ اگر ان اصلاحات کے ساتھ نہ ہوں جو ریاستی حکومت میں عبداللہ کے شمولیت کا باعث بنیں تو نہرو اس کو مسترد کر دیں گے بہت اچھی بات ہے شرینات راگوان کا کہنا ہے کہ جہاں کا اکاؤنٹ فیل مارشل مانک شاہ کی زبانی گوائی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے مانک شاہ جو ہندوستانی فوج کے ہیڈکارٹر میں بطور کرنل تھے شریناتر کے دورے پر مینن کے ہمراہے تھے گوائی اس لئے بھی مشکوک ہے کہ یہ کچھ اہم تفصیلات پر غلط ہے جان پرطال کے قابل اگلا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان حکومت میں پونچ میں بغاوت کو ہوا دی پونچ میں مسائل کا آغاز 1947 کے موسم بہار میں ہوا تھا جناب پاکستان کے وجود میں آنے سے کئی ماہ قبل یہ بیچ بہت پہلے 1935-1936 میں بہے گئے تھے جب مہاراجہ کی حکومت میں پونچ میں شدید سیاسی پریشانی شروع ہوئی تھی ان کے پختر عوابط تھے ان علاقوں سے جو بعد میں پاکستان بنے بنسبت ان کی جو کشمیر بنے یہ پنجاب کے ساتھ علاق چاہتے تھے مہاراجہ نے پونچ جاگیر کو ریاست میں زم کر دیا 1940 میں اس کا مطلب تھا کہ ٹیکسوں میں اضافہ ہوا پونچ سے بہت سارے افراد برطانی فوج میں خدمات انجام دے چکے تھے اور 1947 میں 60 ہزار کے قریب سابق فوجی وان موجود تھے ان کے پاس اسلے کا بھی بہت بڑا زخیرہ تھا فروری 1947 میں پونچ میں نون ٹیکس مہین جلائی گئی جو تیزی سے علیہدگی پسند تحریک میں بدل گئی جولائی میں مہاراجہ نے پونچ جاگیر کی تمام ہتھیار ضبط کرنے کو کم دیا تھا ابتدائی طور پر اس کی تعمیل کی گئی تھی لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ ہتھیار ہندو اور سکھ جمجوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں تو اس کی مخالفت کی گئی متبادل طور پر فارٹا کے قبائلی پٹی میں تازہ ہتھیاروں کی تلاش کی گئی یوم یک جیتی کشمیر جو 1931 کے بعد سے منایا جاتا ہے کے ساتھ مل کر 14 اگست 1947 کو یوم پاکستان منانے کی کوشش کی گئی اور اس کے نتیجے میں حکومت کے ساتھ مہازر آئی ہوئی دو ہفتوں میں بعد دوگرا فوجیوں کے ساتھ مزید جھڑپیں شہری ہلاکتوں کے ساتھ ہوئی تنازات کا آغاز ستمبر کے آغاز سے وہ تھا اور اس میں جیلم کے مغربی کنارے کے پاکستانی رضاکار شامل تھے واضح رہے کہ اکیالی سکھوں اور رسس نے اس وقت جمہو کے مسلم دہاتوں پر حملہ کیا تھا اگست ستمبر اکتوبر 1947 کے درمیان تقریباً پانچ لاکھ مسلمان جمہو سے بے گر ہوئے تھے دو لاکھ کا کبھی کچھ نہیں پتا چلا اس مضمون میں مزید کہا گیا ہے کہ قبائلیوں کو پاکستان نے بھیجا تھا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے قبائلیوں سے پونچ ملیشیا نے پاکستان کے بننے سے قبل رابطہ کیا تھا یہاں اکبر خان کا حوالہ دیا گیا ہے لیکن اس تاریخ کے بارے میں جب انہوں نے پاکستانی قائدین سے ملاقات کی تھی اور ان کے سامنے اپنا منصوبہ پیش کیا اس تاریخ کا ذکری نہیں کیا گیا وہ تاریخ بارہ ستمبر تھی اس ماہ کے آخر تک کشمیریوں کی انداد کے منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی خرشید انوہ نے جنہ سے بارہ اکتوبر 1947 کو بیان کیا کہ اسلحے کی فرامی کے لیے تیاریاں جاری ہیں اس سے انکار نہیں کہ پاکستان نے قبائلیوں کو ہتیار دیئے تھے غلط یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے پونچ ملیشیا اور قبائلیوں دونوں کی بغاوت کا آغاز کیا اس کے علاوہ یہ بھی نہیں بتا گیا کہ کس طرح شروع میں جنہ کشمیر میں داخلت کے حق میں نہیں تھے انہ نے ستمبر میں محمد ابراہیم خان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا جو غیر رسمی کمانڈ پوسٹ بنانے کے لیے آگے بڑھے تھے جنہ نے اس بنیاد پر انکار کر دیا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے در حقیقت ابتدا میں جنہ چاہتے تھے کہ جنگ جو ختم ہو جائیں یہاں تھے کہ ہندوستان کے ساتھ مشترکہ طور پر قبائلیوں اخلاف جنگ کی دھمکی بھی دی گئی تھی اور پھر دونوں گورنر جنرل اپنا اقتدار سمال لیں گے اور ریفرینڈم کا انکار کریں گے ماؤنٹ بیٹن نے اس کو مسترد کر دیا بعد میں بھارت کے رویہ کو دیکھ کر جنہ نے قبائلیوں کی پوری حمایت کی پھر یہ دعویہ سامنے آتا ہے کہ پاکستان نے مبینہ طور پر پلیبیسائٹ کو سبوتاش کیا جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنہ نے اس رائے شماری کو مسترد نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اسرار کیا تھا کہ کانگرس نواز شیخ عبداللہ کی انتظامیہ اس رائے شماری کے نتائج کو مشکوک بنا دے گی ہم بعد میں ویڈیو میں دیکھیں گے کہ وہ اس بارے میں کس طرح صحیح تھے پاکستان اور بھارت دونوں نے اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کرنے کی کوششیں کی تھی جنگ کے دوران یہ حصہ اچھی طرح سے دستاویزات میں موجود ہے لیکن اس کو تھوڑا سا آگے لے جاتے ہیں چودہ فروری انیس سو پچاس کو لیاقت میں نہرو کو ہندوستانی نو وار کی پیشکش کو قبول کرنے کے لئے خط لکھا لیکن یہ بھی کہا کہ بھارت پاکستان کو مشترکہ طور پر یہ اعلان کرنا ہوگا کہ بین الاقوامی سالسی کے نتائج لازمی ہوں گے نیرو نے اس کا انکار کر دیا جنوری انیس سو کیاون میں لیاقت نے کشمیر کو دولت مشترکہ کے وزیراعظم کی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کرنے کوشش کی لیکن ہندوستانی مخالفت کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا اس کے بجائے ان کی نیرو اور برطانی اور آسٹریلیا کی وزرائعظم کے مابین غیر عصبی ملاقات ہوئی آسٹریلی وزیراعظم نے مجاوزہ کشمیریوں کی رائے شماری کے دوران نیرو کو اپنی فوج کی پیش کش کی تھی لیکن نیرو نے اس سے انکار کر دیا وہ بھارتی فوج اور شیخ عبداللہ کے انتظامیہ کے تحت رائے شماری چاہتے تھے شیخ عبداللہ کو بھی پیادہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا انیس سو ترپن میں نیرو نے عبداللہ جسے وہ اگر اس میں مرخاص کر دیا اگلے دن گرفتار ہوا وجہ انہوں نے بھارت کو کشمیر میں شامل کرنے خلاف مزاہمت کی تھی تو یہ بات لوگوں کی مرضی اور خود رائے شماری کے بارے میں کیا کہتی ہے نیرو اور پاکستان کے نئے وزیراعظم بھوگرا نے کچھ دن بعد ملاقات کی اور مشترکہ مواصلات کی توسیق کی انہوں نے انیس سو پچاس میں علاقائی رائے شماری کی تجویز پر بھی تبادلہ خیال کیا یعنی کشمیر کی تقسیم ایک یا دو افتباع نیرو نے علاقائی رائے شماری پر کسی بھی طرح کی بحث سے پیچھ اٹنا شروع کیا اور اس کا انکار کر دیا انہوں نے پاکستان کو پرانے ہندوستانی موقع یعنی رائے شماری سے پہلے اپنی جاریت کو خالی کننے کی طرف موڑ دیا یہ کرتے ہوئے نیرو نے پٹیالہ جننگرڈ اور حیدرباد کے معاملے کو یکثر نظر انداز کیا انیس سو چوون میں نیرو نے پاکستان کو بڑھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کی بنیاد پر امریکہ سے امداد لینے پر اعتراض کیا جبکہ اس بات کو نظر انداز کیا کہ بھارت نے خود امریکہ سے کتنی امداد حصول کیا ویوی مینن نے انیس سو چونسٹھ میں اعتراف کیا کہ رائے شماری کے معاملے پر ہندوستان مقصد سے بے ایمان تھا مرکزی مجرم قرار دیتے ہیں اس کے بعد جمہو کشمیر کی آئین ساز اسیملی سے الہاق کی توسیق کرنے کا سوال آیا ہے آئیے تاریخی طور پر ان سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جن سے اس مقام تب پہنچا جا سکتا ہے کہ ہم اس دعوے پر نظر ثانی کریں شیخ عبداللہ کی نیشنل کانفرنس نے ریاست میں جنوری 1947 کی انتخابات میں حصہ نہیں لیا تھا 1947 میں پاکستان نواز مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے بہت سے رہنما جیل میں تھے نیشنل کانفرنس نے 1916 کے انتخابات کا بائیکارڈ کیا تھا مسلم کانفرنس کی اسیملی میں مضبوط موجود کی تھی 19 جولائی 1947 کو مسلم کانفرنس جس کی قانون ساز اسیملی میں اکثریت تھی نے ریاست کی پاکستان سے علاقی قرارداد منظور کی 1951 کے انتخابات میں انتخابات کی منصفانہ حیثیت مشکوک تھی اور اس سارے عمل کو عبداللہ کے کانندوں نے کنٹرول کیا تھا پانچ فیصد سے بھی کم ووٹرز نے ووٹ ڈالے اور اس کی واحد اپوزیشن جنہ سنگ کی پرجہ پریشت نے انتخابی عمل کا بائیکارڈ کیا وجہ ان کی تمام نامزدگیہ مسترد کر دی گئی تھی یہ جنہ کے اس اسرار کا ثبوت ہے کہ شیخ عبداللہ کے تحت کسی بھی قسم کی رائے شماری منصفانہ نہ ہوتی جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں عبداللہ کی حکومت کو بھی برخاص کر دیا گیا کچھ عرصے بعد نومبر انیس سو چپن میں جمعہ کشمیر کے آئین ساز اسیمبلی نے اسے ہندوستان کا اٹوٹ انگ قرار دیا سلامتی کانسل نے چوبیس جنوری انیس سو تاون کو عظم کیا کہ یہ پیشرفت رائے شماری کے اصول کے مخالف ہے لہٰذا ہم یہ نتیجہ آخذ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ ہلکہ اسیمبلی کشمیر عوام کی نمائندہ نہیں تھی امریکی حکومت کے قانونی مشیر کے دفتر نے بتایا کہ انسٹرمنٹ کے ساتھ مسائل موجود ہیں اور کوئی بھی فریقی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس نے کشمیریوں کے حقوق کا حتمی فیصلہ کر دیا ایٹلی کی حکومت میں برطانی دفتر خارجہ کے قانونی مشیروں اور اٹونی جنرل کی یہی رائے تھی آخر میں مصنفین اپنے تمام قانونی ذہانت کے ساتھ یو این ایسی قرارداد ایٹی کو پڑھنا چاہیں گی جو قرارداد نمبر سنتالس کے بعد آئی اور اس میں دونوں فوجوں کو کشمیر سے بیک وقت انخلاء کرنے کا مطالبہ کیا گیا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو یہ کنٹنٹ پسند آیا تو کینڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے شکریہ